اسلام علیکم ویلکم ٹو مان رائے اکیڈمی اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے کمپیوٹر سائنس کا جو پیپر ہے دون کلاس کا یعنی ٹین کلاس جو ہے اس کا پیپر بورڈ کا پیپر جو ہے وہ کیسا ہوگا اور اس میں جو ہے وہ تھیری کتنی ہوگی اور اس میں پریکٹیکل کویسچن کتنے ہوں گے یعنی کہ اگر جو بچہ پریکٹیکل نہیں کر رہا تو کیا وہ بچہ جو ہے اس طرح کا پیپر اٹیمٹ کر پائے گا کیونکہ یہ سی لینگویج جو ہے یہ ٹوٹل پریکٹیکل ہے تو کیا آپ صرف جو ہے وہ تھیری پڑھ کر آپ کیا جو ہے وہ پاس ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہم نے یہاں پہ بات کرنی ہے تو چلی یہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا جو پیپر ہے وہ پچاس نمبر کا ہوگا آپ کا ٹینتھ کلاس کا نائیتھ کا بھی پچاس نمبر کا تھا اور ٹینتھ کا جو ہے وہ بھی پچاس نمبر کا ہوگا اور اس میں جو پریکٹیکل ہے وہ ہوگے پچاس نمبر اس کے تو یوں یہ آپ کے ایک سو پچاس نمبر ٹوٹل بنے گے تو یہاں پر جو حصہ انشائیہ ہے اس کے اندر یہ ٹوٹل فورٹی مارکس آپ کے یہاں پر ہیں جس میں سے دس نمبر آپ کے معروضی حصہ کیوں گے جو کہ آپ کے وہ الگ دی جائے گی اور جو چالیس نمبر ہیں ان کے لیے آپ کو انشائیہ پیپر جو ہے وہ حل کرنا ہوگا اب انشائیہ پیپر کس طرح سے ہوگا اس میں ہوں گے ٹوٹل آپ کے جو ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں سے دوسرا کوئسٹن شروع ہو رہا ہے تو پہلا کوئسٹن آپ کا معروضی کا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر دوسرا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے یہ حصہ اول ہے پارٹ ون جو ہے یہ حصہ اول ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے چھیں جز ہیں اس کے اندر ہر جز کے آپ کے دو نمبر ہوں گے ٹوٹل یہ جو سوال ہے یہ آپ کا آٹھ نمبر کا ہے یعنی چار جز آپ نے کرنے ہوں گے ہر جز کے اگر آپ کو دو نمبر ملیں تو آپ کو جو ہے وہ آٹھ نمبر جو ہے وہ ٹوٹل ملیں گے یعنی آٹھ نمبر آپ کے بنیں گے اس کے بعد پہلے ہم سوالوں کی بات کر لیتے ہیں پھر ہم دیکھیں گے کہ پریکٹیکل کوئسٹن کتنے ہونے ہیں اور تھیری ٹائپ کوئسٹن کتنے ہونے ہیں یعنی وہ والے کوئسٹن جو پریکٹیکل ہونے ہیں یعنی جس میں انپوٹ اور اوٹپوٹ کے حوالے سے کوئی انپوٹ دیا ہوگا یا اوٹپوٹ کوئی دیا ہوگا تو اس میں کوئی غلطی ہم نے ڈھوڑنی ہوگی اس طرح کی جو question ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے کہ اس طرح کے question جو ہے وہ کتنے آنے ہیں پہلے ہم marks distribution دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا paper ہونا ہے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں پھر بعد میں اس کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ دوسرا جو سوال ہے وہ ہم نے دیکھا کہ چار اجزاء کے ہم نے مختصر جواب دینے ہیں تو یہ آپ کے total changes ہوں گے اسی طرح آپ کا ایک تیسرا سوال ہوگا اس میں بھی آپ کے total changes ہونے ہیں ان میں سے آپ نے چار کرنے ہونے ہیں تو یہ یہاں پر آپ اس کے بھی آٹھ نمبر ہیں تو اس کے بعد جو اگلا question ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے ہوگی کہ آپ کے total changes ہوں گے چھیں جوز میں سے آپ نے total چار جوز جو ہیں وہ کرنے ہوں گے یعنی اس طرح یہ آپ کے جو مختصر سوالات ہیں وہ چوبیس نمبر کے بنتے ہیں یعنی تین question ہیں تو ہر question ہے وہ آٹھ نمبر کا ہے تو یہ مختصر سوالات آپ کے چوبیس نمبر کے بنیں گے ماروزی ملا کے آپ کے یہ چونتیس نمبر ہو جائیں گے یعنی 34 نمبر جو ہیں وہ آپ کے اس طرح سے بن جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں حصہ دوم کی طرف یعنی کہ یہ long question ان کو ہم بولتے ہیں تو اب یہ long question جو ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کے question ہوگے اب بعض جو paper ہوتے ہیں ان میں جز اے اور جز بی بن کر آتے ہیں تو جو computer کا paper ہے اس میں عموما جز اے اور جز بی نہیں بنتے یعنی alif bے جو ہے وہ اے یعنی alif bے دو جز نہیں بنتے ہر سوال کے عموما ایک ہی سوال ہوتا ہے اس کے اے آٹھ نمبر جو ہے وہ ہوتے ہیں تو اب یہاں پر یہاں پر ہمارے پاس ایک سوال ہے پانچوہ یہاں پر وہ پوچھ رہا ہے کہ سی program کا جو structure ہے اس کی وضاعت کریں تو یہ total اس کے جو ہے وہ تین اور دو اور یہ تین نمبر وہ بتا رہا ہے کہ یہ تین نمبر ہے اس کیوں کی structure کے آگے ہے وہ اس کی مزید چیزیں ہیں وہ اس کے marks کی distribution بتا رہا ہے کہ اس طرح سے marks کی distribution ہوگی اس کے بعد جو اگلا question ہے format specifier کی تعریف کرنی ہے اب یہ تعریف کے دو نمبر ہوں گے language میں استعمال ہونے والے مختلف specifier جو ہے جب مثالیں دیں گے تو ان کے دو دو نمبر ہوں گے تو یہ یوں ہمارے آٹھ نمبر پوری ہو جائیں گے اس کے بعد جو ہمارا next question ساتھوہ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ far loop استعمال کرتے ہوئے 21 سے 30 تک جو افتداد print کرنے کا program لکھیں اب یہ ایک ایسا question ہے اب یہ تو ہوگی نا distribution اب ہم دیکھتے ہیں کہ practical question آپ کے کتنے ہونے ہیں اب یہاں پر آپ کے total 3 سوال تھے ہم نیچے سے اوپر چلے جاتے ہیں یہاں پر total 3 سوال تھے پہلا سوال ہے یہ 3 کا ہے یہ آپ جو ہے وہ کتاب سے آپ کو جو ہے structure دیا ہوا اسی program کا آپ اس کو جو ہے وہ تیار کر کے اس کو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں دوسرا سوال format specifier کا ہے اس میں کچھ format specifier کے examples ہیں یہ بھی آپ کا 3 کا question ہے اس کے لئے بھی آپ کو جو ہے وہ question ہے جو کہ آپ کو concept ہونا چاہیے far loop کا پہلی چیز ہے کہ آپ کو far loop use کرنا آتا ہو دوسری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ 21 سے 30 تک جو print کرنے کے لئے ہم نے کیسا program جو ہے وہ بنانا ہے تو یہ ایک practical question ہے اگر آپ نے practical computer پہ کیے ہوئے ہیں تو ہی آپ یہ والا question حل کر سکتے ہیں otherwise یہ question آپ حل نہیں کر سکتے اب یہ تو جو ہے ہمارا paper ہے board کا paper اب ہر جو سال board کا paper آئے گا اس میں اسی طرح کا جو ہے وہ pattern ہوگا جس طرح کا یہ pattern ہے جو pattern یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم واپس جاتے ہیں تو اس question کو دیکھتے ہیں question number 4 کو اب پہلا جو ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا جو ہے یہ آپ کا theory کا ہے یعنی کہ iteration کے بارے میں آپ نے بتانا ہے تو یہ theory کا question ہے اس کے بعد آپ کا غلطیوں کی نشاندہ ہی کرنی یہ اب آپ کا practical question ہے اگر آپ نے practical جو ہے وہ کیے ہوئے ہیں تو ہی آپ اس کے اندر غلطی جو ہے وہ بتا سکتے ہیں ورنہ آپ غلطی نہیں ڈھونڈ پائیں گے کیونکہ اگر آپ نے یہ چیز نہیں کی ہوئی تو آپ یہاں سے غلطی نہیں ڈھونڈ پائیں گے تو یہ آپ کا question آ گیا practical based اس کے بعد یہ آپ کا question ہے یہ آپ کا theory related ہے یہ بھی theory related ہے اس کے بعد function body ہے یہ بھی three question ہے اب یہاں پر دیکھیں تو یہ question بھی output لکھنا ہے یہ ایک پروگرام دیا ہوا ہے اس پروگرام کا ہم نے output دینا ہے تو یہ بھی آپ کا practical question ہے یعنی کہ total 6 question ہیں اور 6 میں دو سوال ہمارے practical based ہیں جو کہ ہم practical کے بغیر جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے جن بچوں نے practical کیا ہوا ہے وہی ان دو سوالوں کو tempt کر سکتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ ان دو سوالوں کو tempt نہیں کر پائیں گے اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا question ہے اس میں بھی آپ پہلا question دیکھیں تو یہ theory کا ہے دوسرا question دیکھیں تو یہ بھی theory کا ہے اور تیسرا question دیکھیں تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کی output کیا ہے یہ question دیا ہوا input ہے اس کے output ہم نے بتانی ہے اب یہ question بھی بہت typical question ہے یہ نہیں کہ جس بچے نے تھوڑی بہت کر لیا وہ کر لے گا نہیں یہ بہت typical question ہے جس بچے کو achieably understanding ہے وہی بچہ اس سوال کا output بتا سکے گا اس کے بعد اگلے دو question بھی ہمارے تین جو question ہیں وہ بھی theory related ہیں یعنی کہ total ہمارے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو نمبر کا یہ paper ہے یعنی دو نمبر کا یہ سوال ہے اور یہ دو یہاں پر دو نمبر کا یہ اور دو نمبر کا یہ total یہ ہو گئے ہمارے چھے نمبر اب واپس آتے ہیں تو یہ expression کو حل کیجئے یہ بھی ایک practical question ہے تو یہاں total ہمارے پاس کتنے ہو گئے یہ ہمارے پاس total ہو گئے مختصر سوالات چار چار مختصر سوال ایسے ہیں جو کہ ہمارے practical related ہیں یعنی totally practical based ہیں اگر آپ نے practical کیا ہوا ہے تو ہی آپ ان سوالوں کو حل کر سکتے ہیں درواز آپ ان سوالوں کو حل نہیں کر سکتے اس کے بعد آپ کا long question میں بھی پورا آپ کا ایک سوال جو ہے وہ 8 نمبر کا سوال ہے وہ بھی آپ کا total practical based ہے اس کے علاوہ میں اگر آپ کو بتاؤں کچھ بچے جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم تھیری کریں practical کریں practical سے آئے گا یا تھیری سے آئے گا تو میں آپ کو یہ چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو computer ہے جو خاص کر یہ سی language ہے یہ اگر آپ practical کر لیں گے تو تھیری آپ کے لئے مسئلہ نہیں رہے گا اگر آپ تھیری کرتے رہیں گے تو آپ تھیری کو اچھی طرح سے سمجھ نہیں پائیں گے جب تک آپ اس کا practical نہیں کریں گے کم از کم computer میں یا mobile میں آپ mobile کو open کریں یا computer کو open کریں اس میں کم از کم آپ input output کرنا سیکھیں کم سے کم آپ کو پتا چلے کہ error کیا ہوتا ہے input کیا ہوتا ہے output کیا ہوتا ہے اگر آپ کو school میں نہیں بتایا جا رہا اگر آپ کے پاس mobile ہے تو mobile میں بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو channel جس کے اوپر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی playlist میں چلے جائیں پوری ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی مکمل جو ہے پوری book کی جو ہے وہ میں نے practical جو ہے وہ سمجھائے ہوئے ہیں اور میں نے ہر chapter کی ہر جو ہے وہ section کی میں نے وضاعت کی ہوئی ہے پوری ویڈیوز آپ کو وہاں پر مل جائیں گی آپ ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کر کے روزانہ ایک جو اگر ویڈیو آپ لیتے رہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس practical کو جو ہے وہ achieve کر سکتے ہیں اور آپ ان پچاس نمبر کو جو ہے وہ track کر سکتے ہیں اور یہ صرف پچاس نمبر نہیں ہوگے اگر آپ کے پچاس practical کے بھی شامل کریں اور پچاس یہ بھی شامل کریں تو یہ total سو نمبر بنتا ہے ان سو نمبر کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو صرف practical کرنے کی ضرورت ہے آپ direct practical کر لیں تو یہ تھیری آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گی اور آپ کے لیے یہ practical بھی مسئلہ نہیں رہے گا اور آپ کے لیے یہ تھیری بھی مسئلہ نہیں رہے گی باقی آپ لوگ اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ جیسا چاہیں آپ ویسے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایز ای ٹیچر جو ہے وہ مشورہ دینا چاہتا تھا تو وہ میں نے آپ کو دے دیا ہے باقی آپ کو جیسے اچھا لگے وہ آپ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی کوئی سوال ہے کوئی آپ کا question ہے تو وہ comment میں آپ پوچھ سکتے ہیں چینل کو subscribe کر سکتے ہیں تاکہ نیکسٹ آپ کو مزید ویڈیوز مل سکیں اور like کر سکتے ہیں تاکہ میری حوصلہ حفظائی ہو سکے بہت شکریہ اللہ حافظ